کچھ کسٹمرز ایسے آتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں کہتے ہیں ہٹاو اس کو یہاں سے میس فائر بھی ہو جاتا ہے جیسے کوئی اگر مانگنے والا بچہ ایک پتھر مار کی کسی ڈوگی پہ جائے تو اس دن وہ ڈوگی کہے گا سارے بچے خراب ہیں ابھی ان کی ڈوگی پالیٹکس بھی چلتی ہے کبھی 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 آپس میں لڑ پڑتے ہیں جس نے بتمیزی کی ہوتی ہے تو پھر وہ کیج کے اندر ٹائم آؤٹ ہوتا ہے پھر وہ ٹائم پر اس کو کھول دیتے ہیں وہاں سے اس وقت میں موجود ہوں شہر قائد میں اور میرے ساتھ موجود ہیں حارس ابراہیم سوشل میڈیا کی جو ہے آپ زینت بن چکے اس وقت جو عوارہ کتے جن کو مار دیتے ہیں ان کو سیکیورٹی پہ معمور کر دیا ہے اور ان کو ایک الگی نام مقام دے دیا تھوڑی سی تفسیر بتائیے کہ یہ آئیڈیا آیا کیسے آپ کے دماغ میں مجھے جانور کی نہیں جا سکتا اس حالت میں تو ہم گئے اس کی ٹائم آنکھ ٹھیک کرا لیے پھر یہ سلسلہ ایسے بڑھتا رہا کہ کبھی کوئی لنگڑا کبھی کوئی سر کے ساتھ کبھی کوئی ایسا جس کی مان اس کو ابینڈن کر دیا اور اس کو دودھ پیتا بچہ جس کو فیڈر سے دودھ پلانا پڑے تو اس طرح کہ مجھے جانور یہاں پر ملنا شروع ہو گئے میں وہ ان کو گھر لے جاتا تھا ایک دن میری امی کی بس ہو گئی میری امی نے کہا یا میں گھر میں رہوں گی یا جانور گھر میں رہیں گے پھر ہم نے آپس میں بات کی کہ ہمیں کوئی سسٹم بنانا چاہیے ہر جانور کو تو نہیں گھر ملا سکتا آپ کے پاس نہ سپیس ہے نہ ایتی ریسورس ہیں ترکی میں بھی تو وہ جانور ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہی گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہی کا ایک کلچر ہم نے کہا یار why not bring it here پہلے ہمارے پاس بلیاں تھی بلیوں کو بھی ہم کھانا دیتے ہیں یہاں پہ الحمدللہ بچے بلی ہیں جنہاں ہم خیال رکھتے ہیں پھر اس کے بعد یہ والا آپ جو پینٹنگ میں دیکھ رہے ہیں ڈاگی ڈیلز یہ گھنٹا آپ کو نظر آئے گا اس کو ہمارے ساتھ الحمدللہ چار سال ہو گئے ہیں یہ سب سے پہلے آیا تھا اس سے سب سے پہلے دوست دیتی تھی پھر ایک ایک کر کے ہمارا پیک بھی بڑھتا گیا اب الحمدللہ ہمارے پاس پچھلے ہفتے سیکیور ان سے سر کسٹمر تو ہنڈڈ پرسنٹ سیکیور رہا ہے اگر میرا ڈاگی کسی کو کسی کو تھریٹ پرسیف بھی کرتا ہے تو وہ اس پہ جا کے صرف بھونکے گا اس کو کاٹے گا نہیں اس کے بھونکنے سے لیکن یہ ہوگا کہ جو میرے گن میں نے وہ بھی لٹ ہو جائیں گے میں جو بیٹھا ہوں میں بھی لٹ ہو جاؤں گا مس فائر بھی ہو جاتا ہے جیسے کوئی اگر مانگنے والا بچہ ایک پتھر مار کی کسی ڈاگی پہ جائے تو اس دن وہ ڈاگی کہے گا سارے بچے خراب ہیں تو کسی اور بچے کو دیکھے گا تو شاید اس پہ بھونک پڑے تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے کو بھی میں بولاتا ہوں اپنے پاس ایک اس کو میں گوشت کا پیس دوں گا اس کو بلوں گا اپنے ہاتھ سے کھلا وہ اپنے ہاتھ سے کھلائے گا وہ پیار بیار کرے گا تو ڈاگی پیر اس بچے کو پہچان جائے گا تو اینڈا نیکس ٹائم یہ بچہ یہاں سے گزر رہا ہو کا تو ڈاگی اس پہ ریاکٹ نہیں کرے گا تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے کرنی پڑی کسٹمرز کبھی کبھار کچھ کسٹمرز ایسے آتے ہیں جو کمپلین کرتے ہیں کہتے ہیں ہٹاو اس کو یہاں سے تو ان کو بھی یاد آ کے سمجھانا ہوتا ہے سر آپ آپ مہمان ہیں ان کا گھر ہے یہاں سوتے ہیں کھاتے ہیں یہ اپنے کام سے کام رکھیں گے آپ کو نہیں تنگ کریں گے بلکل بھی آپ بے فکر ہو جائیں یہ ہے کہ تھوڑی سی بندے پہ بھونکے تو اس کو آپ کچھ ٹریٹ کھلیں ابھی ان کی ڈوگی پالیٹکس بھی چلتی ہے کبھی کبھار یہ آپس میں لیڈ پڑتے ہیں جس نے بتمیزی کی ہوتی ہے تو پھر وہ کیج کے اندر ٹائم آؤٹ ہوتا ہے پھر وہ کلوزنگ ٹائم پر سو کھول دیتے ہیں وہاں سے تو اس سے وہ ان کو رین فورس ہوتا ہے یا میں نے بتمیزی کی تو مجھے بند کر دیں گے رات رات تک مطلب پورا ایک آپ نے پروپر جو ہے میکنیزم بنایا ہے ایک سسٹم بنایا ہے کہ پنشمنٹ بھی ہے ان کے لیے کیج بھی بنا دیا ان کی ویکسینیشن کے حوالے سے بتائیے گا کہ جراسیم بھی ہوتے ہیں کاٹنے کے بعد جو ہے اللہ نہ کرے کوئی بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے اس حوالے سے آپ نے کتنی سیفٹی عملی طور پر اپنائی ہے سر ہر ڈوگی کی میڈیکل فائل ہے ڈیر آل ویکسینیٹڈ ڈیر آل نیوٹرڈ سپیڈ نیوٹرڈ سپیڈ مطلب کہ ان کو فکس کیا ہے تو ان کی بیبیز نہیں ہو سکتے جس طرح شہر قائد میں آہ کرائم کی بڑھتی ہوئی وردات ہیں لوگ پریشاند ہیں تو کراچی کے یا پورے پاکستان کے جن شہروں میں بھی کرائم ہو رہا ہے ریکمینڈ کریں گے کہ سیکیورٹی پر بس بے ہنڈر پرسنٹ ہنڈر پرسنٹ سر اگر آپ کی گلی میں ایک یا دو کتے بھی ہونا جن کو آپ نے ٹرین کیا آپ ان کو کھانا دیتے ہیں روز وہ آپ کے لیے جان دیں گے اور اگر آپ کبھی لیٹ نائٹ گھر آتے ہیں اور اگر آپ کی گاڑی گلی کے اندر انٹر ہو وہ گلی کے انٹر انٹ سے آپ کے گھر تک آپ کی گاڑی کو اسکوٹ کریں گے کتے کے ساتھ جب بندہ ایک بھوم رہا ہوتا ہے نا اس پر ویسی کھوی criminal ہارٹ ڈالنے سے ڈرے گا ایک بندے پر اگدم سے ایک پانچ چھے کتے آکے بہنکنا شروع ہو جائیں تو وہ تو ویسی غبر آ جاتا ہے سی ایم چائے ماسٹر مینیو میں کیا کیا ہے مینیو بتائیے گا کیونکہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے لوگ آنے لگے آپ کے پاس تو ان کو بتا دیں کیا تیاری کریں کیا کھانے کے مائنڈز ہیں گے تو وہ اس حساب سے مینیو بھی بتا دیجئے برگرز برگرز سینوچز سب ملیں گے اور فرائز تو بیس پرائز ان کراچی فرائز اب کی ماشاءاللہ سب سے اچھی ہے ہم نے تو جو چکھا ہے ہم نے دور پہ چاکلیٹی پراد ہے بھائی مزہ آگیا جی فرائز بھی چکھتے ہیں جب تک کیلئے اپنے محضبان رزوان رشید کو اجادت دیجئے گا کیمرمن حسان کے ساتھ ایسے ٹائمز کراچی